اسلام علیکم فش فرائی اس کے لئے جو میں انگریڈینٹس لوں گی وہ ہمیں گھر پہ ہی اویلیبل ہوں گے آؤٹ اف وے جا کے ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا فش آپ کو پتہ ہے سردیوں کا سیزن ہے اور سردیوں میں فش ہمارے لئے بے حد مفید ہے ہفتے میں ہمیں دو مرتبہ ضرور کھانی چاہیے اس کے بے حد ہمارے لئے فوائد ہیں فش فرائی کرنے کے لئے ہم جو انگریڈینٹس لیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پہ میں نے لی ہے فش فش کو اچھی سے واش کر کے صاف کر لینا ہے اور کسی صاف کپڑے سے اس کا پانی خوش کر لینا ہے تو اس کے بعد پھر لیں گے وائٹ پیپر اگر وائٹ پیپر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کالی مرچ بھی یوز کر سکتے ہیں نمک ہو گیا پھر سرخ مرچ پاورڈر اور جو ہے نا کٹی ہوئی سرخ مرچ ہلدی پاورڈر اور ایگ لیں گے جس میں ہم فش کو فرائی کر کے ڈپ کر کے فرائی کریں گے فش کو لگانے کے لئے مسالہ ریڈی کرتے ہیں اس میں میں ایک چمچ لوں گی نمک کا دو چمچ لوں گی پیسا ہوا دھنیا اور ایک چمچ لوں گی کوئی سرخ مرچ دو چمچ لوں گی کٹی ہوئی مرچ اور ایک چمچ لوں گی ہاف چمچ بلکے لوں گی ہلدی پاورڈر اب اس کو مکس اپ ایک چمچ ہم نے لینا ہے یہاں پہ وائٹ پیپر یہ ہو گیا اب ہم نے اس کو مکس اپ کر لینا ہے اور اور فش پہ لگاتے ہیں مکس اپ اچھے سے کر لینا ہے مسالہ لگانا ہے یہ دیکھیں اچھے سے مسالہ لگا کے دو گھنٹے کے لئے فش کو ہم چھوڑ دیں گے تاکہ یہ مسالے کو اچھے سے ابزورب کر لیں دو گھنٹے بعد ہم اس کو فرائی کر کے آپ کو پیش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اب میں اپنی فش کو فرائی کرتی ہوں آپ کے سامنے فلیم ہم اس کا لو رکھیں گے لو فلیم پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو فلیم پہ ہم فرائی کریں گے بڑی پیاری خوشب ہوا رہی ہے کلر بھی بڑا پیارا ہے آپ اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بے حد پسند آئے گی تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تھینک یو ٹیک کیئر اللہ حافظ